السلام علیکم خواتین و حضرات انوکھا ورکہ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا میزبان جواد علی خواتین و حضرات بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں آج کے انوکھے ورکے پر اور دیکھتے ہیں اس پر کیا انوکھی بات لکھی گئی ہے آج کی گفتگو کا آغاز حضرت اقلامہ اقبال کے ایک بند سے کریں گے نہایت عدب کے ساتھ سماعت فرمائے ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں بتشکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں تھابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے وقت کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ساتھ سب کچھ بدل دیتا ہے پہلے پاک کو ہند ایک تھا تو مسلمان ہندووں کے ساتھ رہا کرتے تھے پھر پاکستان بنا وقت بدلا لوگ بدلے اور ان بدلے لوگوں نے ہندووں کی رسومات اپنا لی پہلے لوگ ظاہر میں بت بناتے تھے اور انہیں پوچھتے تھے پھر وقت بدل گیا تو اب لوگ اپنے اندر نا نظر آنے والے انا کے بت بناتے ہیں اور انہیں پوچھتے ہیں پہلے لوگ بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے لیکن اب کیونکہ وقت بدل چکا ہے تو لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کے بجائے جاداد میں سے ان کا حصہ دفن کرنا شروع کر دیا ہے اور یہی ہمارے معاشرے کی کڑوی حقیقت ہے خیر چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے مذہب اسلام میں بیٹیوں کو وراثت کے حق سے محروم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور بیٹی کا جائداد میں سے حصہ روکنے کا اختیار خود اس کے والد کو ابھی حاصل نہیں ہمارے ہاں عمومت بند تو بہن بیٹیوں کو جائداد میں سے حصہ دیا ہی نہیں جاتا اور نہ ہی کوئی بہن بیٹی اپنے حق کا تقاضہ کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے جڑے تمام رشتے ٹوٹ جائیں گے اور اگر کوئی بہن بیٹی جگرا کر کے اپنے حق کے لئے آواز اٹھاتے ہوئے وراثت میں سے اپنے حصے کا تقاضہ کرتی ہے تو اول تو اس سے تمام رشتے ناتے توڑ دیئے جاتے ہیں یا تو انہیں دھمکی دی جاتی ہے یا تو اسے یہ جتلایا جاتا ہے کہ جیڑا تین ٹرکان دے ٹرک پار کے جہاز دی تاسی تو ہی تیرا نصیب ہے اجیوی تو سامنگ نہیں پئی ہے تو بھائیا میری بات سنیے وہ جو ٹرکوں کے ٹرک بھار کے آپ نے جہاز کے نام کے اپنی بہن بیٹی کو دیا تھا وہ تو آپ نے اپنے معاشرے میں دو کوڑی کی جھوٹی شان بنانے کے لئے کیا تھا اور اس جہاز کی شراب میں کوئی حیثیت نہیں اگر شریعت میں کسی چیز کی حیثیت ہے تو وراثت میں سے بیٹی کے حصے کی اور وہ حصہ تو تمہیں ہر حال میں دینا پڑے گا اب وہ چاہے دس روپے بنے یا دس لاکھ یہ رقم ایک بیٹی کا حق ہے ویسے تو ہماری قوم ایک خوابیدہ قوم ہے پر خدا جانے ایسے معاملات میں یہ قوم کیسے بیدار ہو جاتی ہے اور سوال اٹھاتی ہے کہ چند روپےوں کے لئے کونی رشتوں سے مو موڑ لیا جائے تو سنیے یہاں بات چند روپےوں کی نہیں ہے یہاں بات حق و سچ کی ہے وہ حق جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بہن بیٹی کو دیا ہے جو حق اللہ اللہ کا رسول عطا کرتا ہے تو تم کون ہوتے ہو اسے اس کے حق سے محروم رکھنے والے آج بات قرآن و عدیث سے ثابت ہوگی اور اتنی بات تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ کے کلام سے انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حقیم میں فرماتا ہے سورة النساء آیت نمبر گیارہ فر اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہے جس کے مطابق اگر ایک شخص کی کل ملکیت چار لاکھ روپے ہے اور اس کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں تو حصہ میں بیٹے کے حصہ میں دو لاکھ جبکہ بیٹیوں کے حصہ میں ایک ایک لاکھ روپے آئیں گے اب چلتے حدیث شریف کی طرف ایک دفعہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن نبی فوقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تلیل ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے مابو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ایک بیٹی ہے میرا دل چاہتا ہے میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنا مال اپنی بیٹی کو دے خدارہ بچیوں کا حصہ کھا کر اپنی قبر وزنی نہ کریں ایک بات میں عورتوں سے مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گا کہ ظالم ہوتا ہے وہ شخص جو بچیوں کے حصے پر قبضہ کر کے ناک بن کر بیٹھ جائے اور ظالموں سے رشتے ناتے نہیں رکھے جاتے وہ کون ہوتے ہیں آپ سے رشتے ناتے توڑنے والے آپ ایسے لالچی رشتوں کو تھوکر ماریں اور جو کسی کا حصہ کھاتے ہیں اور آگے بڑھیں اپنی زندگی میں اور اپنا حصہ لیں یاد رکھیں آپ کا ایک قدم آنے والی کئی بیہن بیٹیوں کے لئے مثال بنے گا اب تو مارکیٹ میں ماشاءاللہ بہت سے سیانے لوگ آگئے ہیں جو بیہن بیٹیوں سے شادی سے پہلے ہی تمام کاغذوں پر دستخط لے لیتے ہیں تاکہ کل بہن بیٹی اگر حصہ کا تقاضہ کرے تو انہیں حصہ نہ دینا پڑے یہ سب کر کے آپ دنیا کی عدالت میں سہتو بچ جائیں گے لیکن اس عدالت میں کیا کریں گے جو روز محشر برپا ہوگی دریں خدا سے کچھ خدا کا خوف اپنے اندر پیدا کریں اور یاد رکھیں حصہ صرف اس بیٹی کا نہیں ہے جس کے باپ کی پانچ مربع زمین ہے حصہ اس بیٹی کا بھی ہے جس کے باپ کی پانچ مرلے کا مکان ہے خدارہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اسے ادا کریں ورنہ یاد رکھیں مالک کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے اور وہ جب پڑتی ہے تو بندے کو لگ پتا جاتا ہے سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں شکریہ اللہ حافظ